اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن شیخہ پورا میں ریسکیو اہلکاروں کا احسن اقدام ریسکیو خاتون نے مسنوئی ساس اور دل بحال کر کے مردہ بچے کی جان بچا لی اور مرادی کلا شرک و شریف روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل بگری سے ٹکرا کر گر گئی حادثے میں چار سالہ بچہ سڑک پر گرنے سے کلینیکل موت میں چلا گیا اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو شیخہ پورا کے امدادی ٹیم نے فوری بچے کی مسنوئی سانس اور دل کی دھڑکن بحال کر کے زلطہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتان منتقل کر دیا حادثے کا شکار بچے کا نام صوفیان والد بیلان عمر چار سال ہے اطلاع کے مطابق شرک اور شریف روڈ پر مرادے کلا کے پاس موٹر سائیکل سوار فیملی اچانک سڑک پر بکری کے ساتھ اکٹکرا کر گر گئی جسے موٹر سائیکل سوار چار سالہ بچہ سڑک پر گر کر سر میں چھوٹ لگنے سے نیو مردہ حالت میں چلا گیا اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو شیخہ پورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بچے کو چیک کیا تو بچے کی سانس اور دل کی دھڑکن موجود نہ تھی اور بچے کے والدین بچے کو مردہ سمجھ کر رو رہے تھے ریسکیو کی امدادی ٹیم نے فوراں بچے کو مصنوعی سانس اور دل کی دھڑکن بحال سی پی آر کرنے کا عمل شروع کر دیا اور بچے کی سانس سے اور دل بحال کر کے زندہ اسپتال منتقل کیا جس پر بچے کے والدہ نے ریسکیو اس کا شکریہ آدھا کیا اور ریسکیو اس کے خدمات کو خوبصرہ ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر تفیل صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائن پیشہ افراد کے خلاف کریک ٹاؤن تھانم میرپور ماتھیلو پولیس نے دوران گشت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ملزم کو بغیر لائسنس کارتوسی پسٹول دیسی ساخت اور دو عدد کارتوس سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نیاز زحمت ولد غلام نبی بیرانی سکنا مدرسہ محلہ کند کوٹ سلہ کشمور پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا الحمرہ میں وفد کی میزبانی ہوم اکنومکس کالیج کے پچاس رکنی تاریبات کے وفد کی الحمرہ آمد وفد کا الحمرہ کے سرگرمیوں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار الحمرہ آرٹس کاؤسل نوجوان نسل کو اپنی عظیم تہذیبی اور ثقافتی ورسے کے قریب رکھنے کے متمنی ہے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ایجاز احمد بن حاس نوجوان مصوروں کے وفد نے الحمرہ میں چاری قومی نمائش میں آویزہ شاہکار فنپاری دیکھے اسلامی آرٹ اینڈ کرافٹ پر مبنی نمائش میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا الحمرہ ہمارے اقدار کا اصل ترجمان ہے تانبات کا الحمرہ انتظامیہ کی طرف کیے گئے انتظامات پر اتمنان کا اظہار دورے کو خوشائند کرا دیا حافظ آباد میں خواتین گروہ کے ہاتھوں درجنوں افراد کے لٹنے کا انکشاف خواتین گروہ زیادتی کا الزام لگا کر شہریوں کو کنگان کرتا ہے انہوں نے مقدمات تو درج کرتی ہے مگر ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی حکومت کی جانب سے جہاں خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے وہی اس قانون کا غلط استعمال کرنے والے بھی متحرک ہو گئے ہیں خواتین بلیک میلنگ گروہ شہریوں کو ورغلا کر زیادتی کے الزامات لگا کر کنگال کرنے لگی ہے حافظ آباد کے نواحی علاقے سوکھے کی منڈی میں خواتین گروہ اور سائدہ راستے شہریوں کو لوٹ رہی ہے خواتین گروہ نے چلیور کے ایک تاجر کو گاڑی کے لیندین کے لیے گھر بھلایا زیادتی کا الزام لگا کر کار اور لگتی سات لاکھ لوٹ لی مقامی ڈاکٹر کو مریض چیک کرنے کے بہانے گھر بھلایا زیادتی کا الزام لگا کر اسے پانچ لاکھ روپے کے چیک مصور کر لیے خان کا ڈوگرہ کی رہائشی کو بیس لاکھ روپے سے محروم کر دیا گیا گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے لیکن ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی قلعہ عبداللہ نیویز نے ڈپری کمیشنر کے ہدایات پر گزش دارات عبدالرحمن زی گلستان میں کاروائی کرتے ہوئے افغانستان سے آنے والے کرومائٹ سے لوڈ چھینہ گیا ٹرانڈر فائرین کے دبادلے کے بعد پکڑ لیا نامعلوم چور فرات ہو گئے شیخ پورا کے نواہی علاقہ گاؤن آگر کے ذمہ دار کاشکار پانی چوری کی جھوٹی ایف آئی آر کے اندراج کے خلاف سرا پہتجاج نہری پٹواری کے خلاف ناربازی آنہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ مقامی کاشکاروں محمد رمضان صوفی فیض الحسن محمد گلزار محمد یونس محمد رمضان محمد تاریک اور دیگر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ ہلکہ پٹواری غورا مصطفیٰ بلیک میلر اور کرپٹ ہے جو مقامی ذمہ داروں کو پانی چوری کے مقدمات میں پھنسانے کا خوف دلانے سمیت دیگر ہتھ کنڈوں سے بلیک میل کرنا معمول بنائے ہوئے ہیں جس نے چند روز قبل گاؤن ناغر کے مختلف چھوٹے کاشکاروں سے پیسوں کا مطالبہ کیا مقامی کاشکاروں کے انکار پر سیخ پا ہو گیا اور سنگی نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی جبکہ چند روز قبل تھانمانوانا میں اس نے ایک جھوٹی ایف آئی آر گاؤن ناغر کے ستاسی رہائشیوں کے خلاف درچ کروا دی جس میں پانی چوری کا اقزام لگایا گیا تھا جبکہ اس ایف آئی آر میں آٹھ ایسے افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے جن کو وفات پائے کئی کئی سال بیچ چکے دوسری طرف پولیس نے بھی مقدمے کے اندرات سے قبل اپنے طور پر نہ حقائی کی چارچنے کی کوشش کی نہ ہی ہمیں بلا کر ہمارا موقف سنا اور مقدمہ درچ کر کے گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے پاڑھنے شروع کر دیئے مقدمے کے اندرات سے قبل پولیس تفتیش کرتی تو واضح ہو جاتا کہ مسکورہ کرپ پٹواری نہ صرف پولیس اور رشوت خور اور بلیک میلر ہے بلکہ اس کے ہم پر پانی چورے کے لگائے گئے انسام کی بھی کوئی حقیقت نہ ہے کاشکاروں نے بتایا کہ پٹواری گولا مصطفیٰ نشے کا بھی عادی ہے جو اکثر شراب پی کر لوگوں سے بدکلامی کرتا اور گالیاں دیتا ہے جو باثر ہونے کے باعث عرصہ دس سال سے یہاں تاہینات ہے متاثرہ کاشکاروں نے وزیراعلا پنجاب اور متعلقہ آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے مصطفیٰ کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لاکر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا پتالبہ کیا ہے صدر پریس کلب فیصل علی راجپوت کے بڑے بھائی محمد عمران طویل انانت کے بعد انتقال کر گئے نماز جنازہ میں صحافیوں وقلہ سیاسی شخصیات اور سیول سوسائٹی کے سیکڑوں افراد کی شرکت پقامی قبرستات میں سپور دخواہ کر دیا گیا صدر پریس کلب فیصل علی راجپوت ایڈوکیٹ کے بڑے بھائی محمد عمران بلہ بھائی طویل انانت کے بعد انتقال کر گئے نماز جنازہ میں صحافیوں فروفیصل مرزا عارف صدیق محمد شہباز مرزا تارک محمود بھٹی میاں عثمان غنی صدر الیٹرونک میڈیا ندیم اختربت محمد عدریس بوار اور شیخ محمد اکبال میاں محمد شکی وقلہ ویرسٹر اور جنرل سیکرٹری بار چوہدری ارسلان ادریس چٹھ ایڈوکیٹ سابقہ جنرل سیکرٹری بار رانہ محسن ربانی ایڈوکیٹ سمیت متعدد وقلہ اور سیاسی شخصیات سابقہ روکر پنجاب اسمبلی چوہدری تارک محمود باجوا تحریک انصاف کے سینئر رہنما چوہدری متصف انیس سندھو جنرل کاؤنسلر چوہدری عمران بوبک چوہدری محمد انیس سندھو چوہدری عابد جنرل سابقہ چیئر بین الطاف حسین ولوچ تحیق لبائی کے سابقہ امیدوار این اے ایک سو ستارہ رزوان واہگا سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی رانہ جماعت علی ماسومی چوہدری امجد ستو چوہدری نوید گھومن انجمن تاجران کی میاں شفیق الرحمان ونگڑ حاجی ارشد رزیل غفاری سبیت سینکو افراد نے شرکت کی محمد عمران بلہ بھائی کو مقامی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا محمد عمران مرحوب کی رسم کل شریف کا خطب بھی مرکزی رزوی جامعہ مسجد ادا کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا رانہ شکیل اسلم کے ہدایات پر اسسٹریک کمیشنر مورید کے ابراہیب ارباب کی سموک پر کاغبانے کے حوالے سے دبند کاروائی ننگل سہدہ میں ٹائر جلانے والی دین فیکٹرییاں سیل کر کے مقدمہ درچ کروا دیے گئے اور غیر قانونی اقدام کو روکنے کے بھاری مشینری کے ذریعے ٹائروں کو جلانے والے مقامات کو بھی مسمار کر دیا گیا اس موقع پر اسسٹریک کمیشنر کا کہہ رہا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر رانہ شکیل اسلم کے حکم کے مطابق سموک کا سبب بننے والے غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحبان بگٹے کے ہدایات پر ڈویزن بھر میں قائم فہاشی کے اٹھوں کے خلاف گریک ڈاؤن جاری ایس ڈی پی او چونگ رزا آوان کے ذریعے نگرانی نواب ٹاؤن پولیس کی کاروائی خفیہ طلا پر چھاپا حرامکاری میں ملوث سولہ جو ہیں وہ مردوں کو گرفتار کر دیا گیا اور ملزمان نے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں جسم فروشی کا اڈڈا قائم کر رکھا تھا گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ایسے چونگ رواب ٹاؤن غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے شہری لہور پولیس کو ایسے جرائم سے متعلق ضرور آگاہ کرے ایس پی صدر حفیظ الرحبان بگٹے اینے ایک سو تیتیس کے کارکنان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے سیلیٹر اے جاس احمد چوندری کی سختی سے تردید اینے ایک سو تیتیس کے کارکنان پی ٹی آئی کا قیمتی اساسہ ہے ان پر مکمل اعتماد ہے ہم سب مفتاد کی بجائے ایک مقصد کے لیے پارٹی میں ہے پیپلز پارٹی رہنما سابق وزیراعظم راجہ پر ریز اشرف اور فر راجہ رنیٹل کو پی ٹی آئی کارکنان کی شمولیت کے حوالے سے جھوٹا پروپیگٹا کرنے پر شرمانی چاہیے ندیم شاکر، عدیل جوئیہ، علاودین، محمد برتزہ کاؤنسلر، راشد برٹ، کاشیف کھوکر پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہے پیپلز پارٹی جھوٹوں اور فرانڈیوں کی پارٹی ہے جن پر عواب اعتبار ہی نہیں کر سکتی دو نمبری اور ہیرہ پھیری میں زرداری پارٹی کا پوری سانی نہیں پنجاب حکومت کے ویشن کے مطابق ساہیوال ظلی انتظامیہ کی نجائز منافخوروں کے خلاف کاروائیاں جاری کمیشنر ساہیوال ڈویزن علی بہادر قاضی، نبکہ کمیشنر ساہیوال واجد علی شاہ کی ہدایات پر ساہیوال فروٹ اور سبزی منڈی میں بولی اور کوالٹی کی نگرانی کا سلسلہ جاری اس موقع پر سپیشل پرائنس کنٹرول میں جسٹر ایک قاظم ستار نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نجائز منافخور غریب آدمی کی جیئے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اس لیے یہ کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور نجائز منافخوروں کے نشاندہ ہی کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے مغیر نجائز منافخوری ختم کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے انشاءاللہ نجائز منافخوروں سے آڑے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور نجائز منافخوری ختم کرنا میرا مقصد ہے بیا چنو کی اسیسٹرنٹ کمیشنر رابیہ سیان نے اچانک خاد گوداموں کا وزٹ کیا خادوں کو سرکاری ریٹ پر فروخت کرنے کی ہدایات کی اس کے علاوہ دیگرے گودام کو سیل کیا اور انتظامیہ کو ہدایات جاری کی کہ ہر صورت اپنے کسانوں کو گفنٹ ریٹ پر خات فراہم کی جائے اور اس سمن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اورکزئی کے تمام صحافی حضرات اپنا قلم، ٹرنک میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا موچرے کے اسطلاع مذہبی ہم آہنگی اور مصبت تنقید کے لیے استعمال کریں ان خیالات کا اظہار اسسٹرنٹ کمیشنر اپر اورکزئی ادنان احمد سی آر ای نورتھ زراورکزئی کے اینچارج کاسم محمود نے سی آر ای نورتھ کی جانب سے اورکزئی پریس کلب کے ممبران اور اورکزئی سے تعلق رکھتے والے صحافیوں سے ڈی سی اورکزئی کانفرنس ہون نے منقلائی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس بیسی ریویڈیو حسین شاہ، تحصیل دار خائستہ اکبر اور سی آر ای نورتھ کے افسران جاوید نادیا سمیت زلا اورکزئی سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سدر اورکزئی پریس کلب سالدین اورکزئی کی قیادت میں بھرپور شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اپنے علاقے میں صحافیوں کا بہت اہم کردار ہے صحافیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے میں مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے فرقے سے بالتر ہو کر اپنا کردار ادا کرے تاکہ علاقہ امن خوشحالی اور ترقی کی طرف جا سکتا ہے اجلاس کے دوران اورکزئی پریس کلب کے سدر سالدین اورکزئی اگزیکیٹیف ممبر لطیف خان زاہد مصری انور اورکزئی نے ظلہ انتظامیہ اور سی آر اے نورتھ کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ ظلہ انتظامیہ کے تعاون سے سی آر اے نورتھ نے اورکزئی صحافیوں کے لیے جو تربیتی ورکشاپ ننک کرتی تھی اسے صحافیوں نے بہت کچھ سیکھا اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں تقریب کے موقع پر صحافیوں میں سیٹیفیکیٹس اور شیلڈ بھی تقسیم کی گئی ہیڈلائنز آپ نے چاہنی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز